اتنا کمپلیکیشنز کیوں؟ کیونکہ آدمی خود کمپلیکیٹڈ ہو گیا ستی بہت سرل ہے ساری باتیں بہت سلجی ہوئی ہیں لیکن سمسیہ یہ ہے کہ انسان الجاوہا ہے سمپردائی کے نام پر مذہب کے نام پر پرانتواد بھاشاواد راشتروواد بھی امک حد تک ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں ادھیاتم کی جب بات کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں وسودھائی وکٹم بھکم یہ سمپورن وسودھا ایک کٹم بھک پریوار ہے نازیوں کا بھی راشتروواد تھا لیکن اس کے چلتے پوری دنیا کو کتنا پریشان کیا دوسرے وشوید دکا جو سامنا کرنا پڑا ہے وشو نے بھینکر بھی وشکا ہو راشتر کی پرمپرائیں راشتر کی سانسکرٹک ویراست ہماری بھاشا ہماری بھوشا ہمارا بھاو ہمارا بھوجن آدھی آدھی کے پرتی ہمارے من میں گاوراو کا بھاو ہو اچھی بات ہے سواگت کے یوگ کے ہے لیکن وہ کہیں تمہیں گاوراو کے ستھان پر ابھیمانی نہ بنا دیں وہ کہیں دنیا سے جوڑنے کے ستھان پر دنیا سے جوڑنے سے تمہیں روکے نہیں یہ تو دھیان رکھنا پڑے گا نہیں تو راشتروواد بھی تمہیں اکیلا کر دے گا اترکوریا کو دیکھو لادہ ہوا راشتروواد یا جو بھی کہلو وہ وہاں ہوگا کیونکہ ساری باتیں تو دنیا کے سامنے آتی نہیں چائنا جیسا ایک کا دیش جڑا ہوا ہے ایسا راشتروواد بھی کس کام کا جو تمہیں اوروں سے دنیا سے جھڑنے نہ دیں ہم گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں یہ سمپورن وشو ایک پریوار ہے ہمارے ہاں سادھو سندھ جب بکشا لیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ان پورنے صدا پورنے شنکر پران و اللبھے جعان ویراجی ست دھیردھم بکشان دےہیچ پاروٹی ماتا میں پاروٹی دےوی پتا دےو مہیشورہ باندھوا شیو بھکتا شچ سوڈیشو بھوانت ریم underline it سوڈیشو بھوانت ریم کون سا دیش ہے تمہارا وہ لیتری بھوان میرا دیش ہے اور اس لیے ادھیاتم پتھ کا یاتری سیٹیزن آف یونیورس ہوتا ہے is not a citizen of any particular country بھلے ہی آپ کسی بھی ایک دیش کا پاسپورٹ رکھتے ہوں اپنے پاس دو ایم ان انڈین پاسپورٹ ہارڈر لیکن بھاگوت نے مجھے سیٹیزن آف یونیورس بنایا ہے میں جہاں جانا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اسی پرماتمہ کی گود میں بیٹھا ہوں نرندر اس پرماتمہ کا سا نردھی پرامتہ ہے اب بھاگوت کی درشتی کچھلتے یہ ہو گیا ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے جو ہے وہی سبھی نام روپ میں کیول وہی ہے ایک تم ہی تم ہی تم ہی